یہ کروں یا وہ کروں وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ ایک خواب تھا اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مانورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے ایک خواب دیکھا قائد اعظم علامہ اقوال نے اور پھر ایک پولٹیکل موومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا ہم کس لیے یہ ہم نے کیا اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے مگر ہم اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے تو یہ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی آئی وجود میں اس کے صدر کہلاتے تھے سپیکر نہیں کہلاتے تھے ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین ان کو برطرف کیا گیا ان کے انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ جو میں خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں علام محمد وہ گورنر جنرل تھا انہوں نے ان کو برطرف کیا اور انہوں نے کیابنٹ آف منسٹرز بنائی مولوی تمیز الدین میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے انہوں نے چیلنج کیا چیف کارٹ آف سندھ اس زمانے میں سندھ ہائی کارٹ نہیں تھا چیف کارٹ تھا انہوں نے چیلنج کیا اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسٹن جسٹس کانسٹنٹائن انہوں نے اور ان کے تین ساتھیوں نے جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے اور وہ جو منسٹرز تھے ان کو انہوں نے ان کے خلاف ایک ریٹ آف منڈمس جاری کی دوسری ریٹ آف کوورانٹود کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا انفرچنٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کارٹ میں اور پھر نتیجہ الٹ کیا اس وقت بھی ایک جج تھے اور تاجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسٹن تھے جسٹس کارنیلیس وہ شاید مائنورٹی میں تھے ان کا ججمن پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی اور میجورٹی ججمن پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ ہے انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا دوراپٹیل وہ ایک پارسی صاحب تھے جب جبرن اوت لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا میں کہنا چاہتا تھا میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں تقریریں نہیں کرتے ہیں مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر وہ اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں کہ بھئی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور اوزہ کے ججز نے جو بحال کیے اس کانسٹیٹونٹ اسیملی کو تو کیا پاکستان دو ٹکڑ میں ہوتا یہ صرف میں سوال ایک قانوندان ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑاؤں اور ایسے سوال یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائیم منسٹر نے یہ ایک تنت اپریل کو دستور کا دن قرار دیا ڈیس کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی پنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھی شاید وہ اپوزیشن میں تھی تو اور اس جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے